اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں گیا نا تو پلیز ریڈ بٹن پہ کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں مجود بیل بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تینکیو مرد اگر معافیاں مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غلطی تھی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ اسے ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہے اور یہ عورت بہت ہی خوش نصیب ہے ایسے مرد کو خوب محبت دو ورنہ دنیا کی ظالم نگاہیں اسے تم سے چھین لیں گی اور تم زندگی بھار کے پچھتاوے میں چین سے سو بھی نہ پاؤ گی زیادہ سے زیادہ دکھ تکلیف اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی کو حد درجہ خلوص عزت دیں اور وہی لوگ اسے ہماری کمزوری اور مجبوری سمجھ لیں اور بے قدری کریں محبت تو محبت ہے اور ہمیشہ تم سے رہے گی پھر چاہے تم ناراض ہو بے رخی دکھاؤ چلاؤ خاموش ہو جاؤ یا پھر ہمیں بھول جاؤ اگر تم اپنی زبان سے یہ وعدے لے لو کہ وہ صرف ایک معقول بات کرے گی تو تم دیکھو گے رفتہ رفتہ تم خاموش ہوتے جا رہے ہو پتہ لوگ ہمیں جیتے جی کیوں مار دیتے ہیں کیونکہ ہم انہیں یہ اختیار دیتے ہیں کہ ان کے جو جی میں آئے ہمارے ساتھ ویسا سلوک کریں غلطی ان کی نہیں ہوتی بلکل نہیں غلطی سرا سر ہماری ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی عزت نفس بھی انہیں تھما دیتے ہیں کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حص ہو گئے ہیں لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں اس ایک حقیقت میں بہت تلخی چھپی ہوئی ہوتی ہے ہو سکتا ہے جسے آپ بے رخی سمجھ رہے ہوں وہ اس شخص کی ذات کا عذیت بھرا دور ہو اچھے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ان کا ساتھ نہیں دیتا لڑکیاں سمندر کی ریت کی ماند ہوتی ہیں ایاں پڑی ریت اگر ساحل پر ہو تو قدموں تلے روندی جاتی ہیں اور اگر سمندر کی تہہ میں ہوں تو کیچڑ بن جاتی ہیں لیکن اسی ریت کا وہ ذرا جو خود کو ایک مضبوط سیپ میں ڈھک لے وہ موتی بن جاتا ہے مجھے سجدوں پہ یقین ہے میری دعائیں اس ایک کے سامنے ہوتی ہیں جو نیتوں سے واقف ہیں وہ مجھے پہلے آزمائے گا اور پھر آخر میں نوازے گا اور پھر کہے گا بتا تیرا میرے سوا اور ہے کون مکہ فاتح عمل ہونا تو اٹل ہے دیر سویر ہو سکتی ہے مگر یہ کبھی بھی ٹال نہیں سکتا دوخہ دے کر کوئی نہیں بجتا دوخہ دے کر کوئی نہیں بجتا ایک آہ نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں جو شخص اتنی محبت اتنے خلوص اور اتنے اعتبار کے باوجود بھی آپ کا نہیں رہا تو یقین کیجئے وہ کبھی بھی کسی کا نہیں ہو سکتا ایک عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا کہ عورت موم ہے یا پتھر اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت مڑتی رہتی ہے اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہے التفات نہیں پا سکتا لوگ بدلتے نہیں ہیں بس ہوتا صرف اتنا ہے کہ یا تو آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا پھر آپ سے زیادہ دلچسپ کوئی اور مل جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا پھر تمہیں اڑنا سکھا دے گا باوجود اس کے کہ تم مجھے نہیں مل پاؤگے کبھی میں نے ہر ہر لمحہ ہر ہر گھڑی تمہیں بڑی شدت سے خدا سے مانگا ہے اور میری دعا ہے کہ میری دعا کبھی قبول نہ ہو جانتے ہو کیوں کیونکہ جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتیں وہ روزے محشر زندہ ہو کر کھڑی ہوں گی اور ان سب وعدوں کے بدلے میں وہاں تمہیں آخری بار مانگوں گا کچھ لوگوں سے میرا عجیب سا رشتہ ہے وہ ناراض رہیں ڈانٹتے رہیں مگر دل چاہتا ہے وہ آنکھوں کے سامنے رہیں جب کسی سے پیار حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو وہ پیار خوشیوں سے زیادہ غم دینے لگتے ہیں جس طرح شبنم کے کترے مرجائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے تمہاری جنریشن کے لوگوں کو کتابوں سے الرجی ہے سارا وقت سکرینوں میں گھسے رہتے ہیں کبھی کتابیں پڑھو تو جانو کہ دنیا کتنی بڑی اور انسان کتنا گہرا ہے اکثر انسان یہی غلطی کرتے ہیں جب وہ اپنے کسی پیارے کو کھو دیتے ہیں تو اس کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اس کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کی یاد میں سوگوار رہتے ہیں مگر تم نے اپنے دوستوں کو جو چیز سکھائی ہے وہ دانے فاتح کو بھی سیکھنی چاہیے جب ہم کسی اپنے کو کھو دیتے ہیں تو تکلیف کے اس لمحے میں ہمیں صرف ایک شخص کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو کسی کو معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو گلے سے لگا لیا جائے اس کو دوست بنا لیا جائے صرف ایک اہد کرنا ہوتا ہے کہ جو عذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو کبھی نہیں دینی اور اگر دوبارہ اس پہ ظلم کرنے کا موقع آئے تو اب میں نے وہ نہیں کرنا جو پہلے کیا تھا اگر آپ اپنے گھر کی لڑکیوں کو ان کی غلطیوں کے لیے معاف کر کے ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے ان کا ہاتھ تھام کر ان کو ان کے پورے قد کے ساتھ کھڑا نہیں کر سکتے تو آپ کیسے مرد ہوئے؟ انسان تو بہت سے ہوتے ہیں مرد کوئی کوئی ہوتا ہے آپ حجاب کے جس بھی درجے پر ہوں صرف سکاف لیں یا ابایا بھی لیں یا ساتھ میں نکاب بھی کریں اس پہ قائم ہو جائیں اس سے نیچے کبھی نہ جائیں اور پھر اس کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں مرنا پڑے تو مریں مگر اس پر سمجھوتا کبھی نہ کریں مجھے نہیں معلوم کہ حجاب واجب ہے یا مستحب میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ اللہ کو پسند ہے تو پھر یہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے توپ کوئی نہیں چلاتا پتھر کوئی نہیں مارتا صرف باتیں ہی گھروں میں دراریں ڈالتی ہیں ان کو توڑتی ہیں رشتیں کاٹتی ہیں صرف باتیں کبھی کبھی انسان اور خدا کے درمیان خلاصہ قائم ہو جاتا ہے اپنا آپ انجان لگتا ہے جیسے پیدا کرنے والے سے تعلق ٹوٹ گیا ہو سمجھ نہیں آتا مانگیں تو کیا مانگیں کہیں تو کیا کہیں دعائیں بیر رنگ سی ہونے لگتی ہیں الفاظ کہیں کھو سے جاتے ہیں دل ویرانیوں میں ڈوب جاتا ہے یوں لگتا ہے جیسے سب ختم ہو گیا سب کچھ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغز اور نفرت رکھتے ہیں دور ہمیشہ ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہی ہے جہاں پہلے تھا فاصلہ پیدا ہم خود کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہی ہوتا ہے میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جن کا دل مومن ہوتا ہے وہ خدا کے نام پر کچھ بھی دے دیتے ہیں کسی ملال کے بغیر میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا میرا مومن کا دل ہے کیا اپنی بہترین اور پسندیدہ چیزیں دوسروں کو دینے پر مجھے ملال ہوتا ہے قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو انچے خواب دیکھتی ہیں اور یاد رکھنا اگر آپ کے خواب آپ کو نہیں ڈراتے تو وہ بڑے خواب ہی نہیں اس سکرین کی نماز اور قرآن کے ساتھ ہمیشہ ایک جنگ چھڑی رہتی ہے جتنی زیادہ ہماری زندگیوں میں سکرین آتی ہے اتنی ہماری نماز کم ہوتی ہے اور جتنی نماز آتی ہے اتنی ہی سکرین خود با خود جانے لگتی ہے ہم ایک وقت میں دو دل نہیں رکھ سکتے حیاس آری دل اور مومن کا دل یہ ایک سینے میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے نہیں رہ سکتے